بابر آزم کی قیادت میں پاکستانی ٹیم، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل، آئی سی سی ورلڈ کپ، سوپر لیگ میں پانچوی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہی نیوزیلینڈ 175 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل میں سرے فورست ہے اور چیمپینشپ جیتنی بلیک کیپس کے بعد انگلینڈ اور بنگلہ دیش 155 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور بھارت 139 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے پاکستان چیمپینشپ سائیکل کے دوران وہ 130 پوائنٹس کے ساتھ پانچوی نمبر پر رہا بابر آزم کی ایک اپتانی میں مین ان گرین نے 21 میچ کھیلی جس میں 14 جیتے اور 7 میں ہوم اینڈ اوے سیریز میں شکست ہوئی پاکستان نے زنبابوے کے خلاف سیریز جیت کا چیمپینشپ کا آغاز کیا 2020 میں پاکستان نے زنبابوے کو ہوم گراؤنڈ پر 2-1 کے فرق سے شکست دی 2021 میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 3 میچوں کی سیریز میں 2-1 سے شکست دی بعد آزم وہ اسی سال انگلینڈ سے 3-0 سے ہار گئے 2022 میں پاکستان نے رہور میں تاریخی ونڈے سیریز میں آسٹریلیا کو 2-1 سے شکست دی پاکستان نے 22 سال بعد ملک کا دورہ کرنے والے آسٹریلیا کو شکست دے کر پہلے 2 میچ جیتے سال کے آخر میں پاکستان نے ویسٹرن ڈیس کو 3-0 سے اور نیدر لینڈ کو 3-0 سے شکست دی جنوری 2023 میں پاکستان کو نیوزیلینڈ کے ہاتھوں 3-1 روزہ میچوں کی سیریز میں 2-1 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ٹاپ آٹھ ٹیمیں نیوزیلینڈ، انگلینڈ، بنگلہ دیش، بھارت، پاکستان، آسٹریلیا، افغانستان اور جنوبی افریقہ اس سال اکتوبر نومبر میں بھارت میں شیڈول ورلڈ کپ کے لیے کالیفائر کر چکی ہیں پانچ نیچلے درجے کی ٹیمیں ویسٹرن ڈیز، سری لنکا، آئرلینڈ، زمبابی اور نیدر لینڈ زمبابی میں کالیفائر کھیلیں گی نیپال، امان، سکوٹلینڈ، یو ایس اے اور یو اے ای اٹھارہ جن سے شروع ہونے والے کالیفائر میں سب سے نیچے کی ٹیموں میں شامل ہوں گے سوپر لیگ ایک بلکل نیا ونڈے مقابلہ ہے جو دو سالوں میں ہوتا ہے اور اس کا مقصد دو طرفہ پچاس اوڑ کے مقابلوں کی اہمیت بڑھانا ہے اپنے پہلے ایڈیشن میں سوپر لیگ یہ فیصلہ کرنے میں مدد کرے گی کہ بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ دو زہ تیس میں کون کون سی ٹیمیں شامل ہوں گی